توجہ طلبات جو انسان کسی مسلمان کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو بھی ویسی ہی مصیبت کے اندر مبتلا فرمانے اس لیے اگر کہ کوئی اچھا نہ لگے ایسا رشتہ دار ہے کہ بول چال نہیں لیکن کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہونا کسی کی مصیبت پر راضی نہ ہونا ہم اگر اس کی مصیبت پر خوش ہوں گے ان ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ویسی مصیبت میں گرفتا ہے تو اس لیے حدیث اقوات پر فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو مصیبت پر خوش ہوتا ہے وہ خود اس میں مبتلا ہوتا ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا اور پھر اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی اب گناہ سے توبہ کرنے کے باوجود اگر کوئی آدمی اس گناہ کی اس کو آر دنائے گا تو یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں ملوث نہیں ہو جائے گا اس لیے کسی کو آر نہ نلائے کریں ٹھیک ہے برا تھا اس نے توبہ کر لی جب فرمتگار نے توبہ قبول کر لی تو آپ کیوں نہیں اس کو معاف فرمائے آپ کیوں نہیں معاف فرمائے اور یہ تو شکر ہے کہ اللہ نے توبہ کا معاملہ اپنے ہاتھ میں دیا ہے بندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ کو کبھی معاف نہ کرتے کبھی معاف نہ کرتے یہ تو اللہ کے حوصلے ہیں سبحان اللہ کہ انسان کتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے پروردگار کا در پھر پھی اس کے لیے کھلا رہتا ہے اللہ تو اس لیے کسی آدمی کو کسی گناہ کا آر نہ دلایا کریں اگر کس کی اولاد نافرمان بن گئی تو آپ اپنی اولاد پہ مغرور نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی ویسا بنا جائے ہمیشہ دین میں رکھی ہے He can put us on the other side of the table چمجھے جس نے آج میز کے اس طرف میں بچے آیا ہے نا وہ کل میز کے اس طرف بھی بٹھا دکتا ہے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک دولت من انسان تھا اس نے ایک بہت خوبصورت لڑکی سے شادی کی محل نبا مکان تھا کھانا کھا رہا تھا بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا دروازے پہ کسی فقیر نے آواز لگایا اس کی بیوی نے ایک عورت تھی اس کی عادت تھی کہ دروازے پہ جب بھی کوئی فقیر مانگنے آتا وہ اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دیتی تھی تو جب اس نے صدا لگائی تو بیوی نے پوچھا کہ آپ اجازت دیں تو میں ایک روٹی فقیر کو دے آتی کہا ٹھیک ہے اب وہ اس دینے گئی تو ایک منت دو منت لگی جاتے ہیں تو جب واپس آئی تو اس کا موڈ بڑا اب سے اکتا برسنا شروع کر دیا یہ لوگ کمینے اور ضلیل ہوتے ہیں مانگنے آ جاتے ہیں کام نہیں کرتے کماتے نہیں فلاہ نہیں کرتے اس نے تو جنرلی فقیروں کے اوپر برسنا شروع کر دیا اب کچھ ہوتے مادور ہیں مجبور ہیں ہر ایک کے علاقے جیسے تو نہیں ہوتے لیکن اس کی تکبر کی یہ باتیں اللہ رب العزت کو نہ پسند آگئے ہیں ہوا کیا کہ کچھ عرصے بعد کاروبار کے اندر نقصان ہونا شروع ہو گیا جو کچھ ریسورس سے نا ریزرو وہ سب دکلیٹ ہو گئے ختم حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ مکان بھی بیچنا پڑ گیا پھر ایک وہ وقت آیا کہ یہ اپنی بیوی کو بھی سپورٹ نہیں کرتکتا تھا بیوی کو بھی کہا کہ میری طرف سے طلاق ہے تو اپنے ماں باپ کے گھر جائے اتنے حالات پرے ہوئے لڑکی ماں باپ کے گھر آ گئی ایک سال اپنے گھر اس گھر پہ رہی خوبصورت سی خوبصیرت سی ایک سال کے بعد اس کے رشتے کا پیغام آیا ماں باپ نے رشتہ کر دیا جب رشتہ کر دیا تو اس کو جو دوسرا قامل ملا اس کا بھی بڑا مکان اور بڑا کاروبار تو یہ اسی طرح قامل کے ساتھ بیٹی کھانا کھا رہی تھی اللہ تعالیٰ کی شان کے دروازے سے کسی فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پہ تو اس کی چونکہ عادت تھی کہ یہ دیا کر کسی ضرور اللہ تعالیٰ کے نام پہ اس نے پھر کہا جب اس نے دروازہ کھولا اور فقیر کو روٹی دینے لگی تو اس نے چیخ ماری تو خامل بھاگا جب قریب کے آج تو دیکھا کہ اس پر تو عجیب سی کیفیت ہے رنگ پیلا پوچھا خدا کی بندی کیا ہوا کہنے لگی کہ جب اس فقیر کو میرے روٹی دینے لگی تو میں نے دیکھا کہ یہ فقیر وہی تھا جو میرا پہلا خامل تھا میرے دروازے پہ بھیک مانگ رہا تھا اس نے کہا اچھا تم نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں اس نے کہا تم کون ہوں کہنے لگا یاد کرو ایک وقت تھا جب تم روٹی دینے آئی تھی اور میں تمہارے دروازے پہ بھیک مانگنے کے لئے کھڑا تھا اللہ رب العزت نے اس کے تکبر کے بول کے بدلے اس کا محل اس کی بیوی اس کی ساری کچھ اس کے فقیر کو دے دیا اور دو بندہ جو تکبر کی باتیں کرتا تھا اس کو فقیر بنا کر اس کے دروازے پر کڑا تو ہم اپنی اوقات نہ بھولیں شمجھے کسی کو پانا نہ دیں کسی کو آر نہ دلائیں کوئی اگر مسئیبت میں پھس گیا ہے اس کی اولاد سے کوئی غلطی ہو گئی اس کی بیٹی سے کوتاہی ہو گئی ہم کسی کو آر نہ دلائیں ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے کسی کی فملک انسلٹ ہو چکی ہے ہم خوش نہ ہو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے اس لیے شریعت میں فتلایا گیا کہ جو آدمی دوسرے کو گناہوں پر آر دلائے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں ملوث نہیں ہو جائے گی یہ جو دوسروں کے بارے میں بد گمانی ہے نا یہ بڑے گناہوں میں سے گناہ ہیں بڑے گناہوں میں سے گناہ ہیں اور اس گناہ پر تو اللہ تعالیٰ پوری پکڑ فرمالتے ہیں کئی ملکہ میں دوسروں کے بارے میں بد گمانی دل میں رکھتے ہیں پوری پکڑ آجاتے ہیں دوسروں کے بارے میں 30's